نانخلیہ نانخلیہ بنا کس کے لئے تھے آپ کو معلوم ہے اس کے ایک تاریخ ہے یہ بنا تھا یہ فوجی لوگوں کے لئے فوج میں لوگ ہوتے ہیں زیادہ کھانا کھاتے ہیں مشاہقت محنت کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ بہت دیر تک کھانا بنانا پڑتا ہے تو وہ لے روٹیاں موٹی موٹی دالو سالن میں چور کے سیدھا بھگونے یا کٹورے میں کھاؤ تو اس سے کیا ہوتا ہے کم وقت میں جلدی انسان کھانا کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے تو ڈیولی اپ ہوا فوجیوں کے لئے اور کھارے کون کسرت تو دور انگلیاں چلانے والے کھارے کھارے یوں یوں کرتے وہ کھارے دو دو چار سار نان نتیجہ کیا ہو رہا آوٹپوٹ کچھ نہیں ہے اور انپوٹ ایکسس ہو گیا سمجھ رہا کیلوریز جو انٹیک ہو رہی ہے جو چیز اندر جا رہی ہے اتنا آوٹ نہیں ہے اتنا محنت مشاہقت پسینہ بھی نہیں بہانا ہے ایسے کتنے لوگ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جن کا آخر پسینہ کب بات صرف کھانا کھائے تو پسینہ مہتا ہے اس کے علاوہ کبھی نہیں مہتا پیدل کب چلے تھے وہ تو اللہ کو معلوم ہوں گا فرشتوں کے ریکارڈ میں ہوں گا اپنے کو تو نہیں یاد ہے لیکن پسینہ کب گیا تھا صرف کھانا کھاتے وقت ہی پسینہ گیا اس کے علاوہ نہیں گیا تو مطلب صرف جو ہماری تھوڑا سا آؤٹپوٹ ہے وہ صرف کبھی کبھار کی تھوڑی محنت پہ کچھ بھی نہیں تو ان ہمارا زیادہ ہو گیا راؤٹ کم ہو گیا تو کیلوریز ڈیولپ ہو رہی ہے اس سے کیا ہو رہا ہے مسکلر ڈیولپمنٹ ماس بڑھنا لگ بات ہے وہ کیا ہوتا ہوا چربی ڈیولپ ہوتی ہے اس کو ہم زبان کہیں گے فیٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور پھر بہت سارے پرولارکز بہرحال شروع ہو جاتے یاد رکھیے پہلے کے لوگ مشخص زیادہ کرتے تو کھانے ویسے کھاتے ہم نے بھی اپنے کھانوں کو آج کہ ہمارے لائف کے حساب سے ڈیزائن کرنا چاہیے